اسی طریقے سے یہودیوں میں تقسیم ہے ایک یہودی ہے مذہبی ان کی تصویر اگر کبھی آپ نے اخبارات میں دیکھی ہو لمبے لمبے ان کے بال ہوتے ہیں اور خاص طور پر یہ قلمیں جو ہیں یہ ان کو وہ دے کر چھلے بنا کر لٹکاتے ہیں بہت خوصورت کرتے ہیں اس میں کوئی شیک نہیں اور بعد بڑے بڑے اور سیاہ ہیٹ اور لمبے سیاہ کوٹ اچکن تو نہیں ہوتی وہ لیکن یہ کہ کوٹ لمبے ہوتے ہیں یہ یہودی ہے پریکٹسیم یہ پھر یہ کہ اگر یہ گھر پر بھی ہوگا تو اس کے سر پر ایک چھوٹی سی ٹوپی ضرور ہوگی باہر نکلے گا تو ہیٹ ہوگا بلیک ہیٹ چھوٹی سی ٹوپی چھپکی ہوئی ہوگی اس کی کھوپڑی کے ساتھ یہ یہودی ہے پریکٹسیم یہ اور ایک ہے سیکلر یہودی جنہیں مذہب سے کوئی سروکار نہیں نسلن یہودی ہے ہمارے پاس ٹھیک ہے سفیرڈین ایک یہودی وہ ہے جو اسلم یہودی ہے یعنی بنی اسرائیل ان کی رنگت زیادہ سرخ سرخی مائل نہیں ہوتی بلکہ جیسے ہمارے ہاں گورے آدمی بس جیسے ہندوستانیوں میں گورے آدمی ایک ہے سرخ و سفیر جو ہے یورپ کا یہ لوگ ہیں اصل یہودی یہ ایشیائی ہیں یہودی کی ایشیائی قوم ہیں یہ بھی یورپین قواب تو نہیں ہیں ان کا وطن تو فلسطین تھا ایک ہے یہ سرخ پنگاروں کی طریقے سے سرخ یہ اصل میں یہودی نسل سے نہیں ہے یہ اصل میں ساتھویں صدی اسوی میں ایک خاص حکومت تھی جو کہ آج کل کے مہرہ کیسپین کے قریب تھی خاجر ایک قوم تھی اس پر دباؤ پڑ رہا تھا ایک طرف عیسائیوں کی طرف سے کہ عیسائی ہو جاؤ ایک طرف مسلمانوں کی طرف سے کہ مسلمان ہو جاؤ اور وہ بادثہ رہنا چاہتا تھا نیوٹرنگ وہ جو دو چکی کے دو پاتوں میں آگیا تو اس نے ایک فیصلہ کیا اس نے کچھ عیسائی علماء کو بلایا کچھ یہودی علماء کو بلایا اپنے ہاں مناظرہ کر آیا اچھا بلاظرے میں بھی کوئی خاص فیصلہ کون بات نہیں ہو سکے اب اس نے علیدگی میں بلایا عیسائیوں کو تمہارے نزدیک عیسائی بہتر ہیں یا یہودی بہتر ہیں مسلمان بہتر ہیں یا یہودی بہتر ہیں ان کا یہودی مسلمانوں کو بلایا تمہارے نزدیک عیسائی بہتر ہیں یا یہودی ہاں یہودی ان کا ٹھیک ہے یہودیت مطلب ہے کومن فیکٹر ہو گئے ہم عیسائیت تو بدترین شرک میں چلی گئی خدا کا بیٹا بنا دیا یہودیت بہرحال موحد ہیں عیسائیت میں شریعت ختم ہو چکی ہے یہود کے ہاں تو شریعت موسوی باقی ہے تو مسلمانوں کو تو یہی کہہ داتا ہے کہ عیسائیوں کے مقابلے میں تو یہودی بہتر ہیں اور اس وقت تک ابھی ان کی وہ دسمانی اس طریقے سے سابنے آئی بھی نہیں تھی شیطان کی ایجنٹی ابھی شروع ہوئی بھی نہیں تھی اسی طریقے سے اب عیسائی اولڈ ٹیسٹرمنٹ کو مانتے ہیں وہ تو ساری یہودی ہیں حضور تو بعد میں آئے ہیں قرآن مجید سے تو وہ واقعی نہیں تو انہوں نے کہا یہودی یہ قوم ہے جو اس وقت زیادہ چھائی ہوئی ہے اور یہ بنیادی طور پر سیکنلر ہے اور اسی میں سہہونی تحریک جو ہے سہیونی زائنس مومنٹ اس کی ہے دی آر نوٹ ری اینڈی بنی اسرائی دی آر نوٹ دی پروجنی آف جیکب علیہ السلام حضرت یعقوب کی نسل سے نہیں یہ ترک نسل ہے یہ یوں سمجھئے کہ یاجوج ماجوج کی جو نسلیں ہیں ان میں سے ایک نسل ہے اور یہ جو ہیں وہ جو سرخ و سفید رنگت کے لوگ ہوتے ہیں یہ ان میں سے